بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے سولڈرز کی جو جوبز نہ ہو سی تھی ان کی تیاری شروع کی تھی تو یہ اسی ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہے تو سٹوڈنٹس ویڈیو کے اند تک بنے رہیے تاکہ آپ کی نالج بڑھتی چلی جائے اور آپ کو ٹیسٹ کی قویسٹنس سولف کرنے میں بہت مشکل نہ ہو آسانی سے آپ سولف کر سکیں گے انشاءاللہ آفٹر دی ویڈیو سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اوکی تو سٹوڈنٹس ہم قوشن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں سٹوڈنٹس قوشن نمبر ون ہے اپنی شخصیت کے بارے میں دس جملے لکھئے اچھا تو اپنی شخصیت کے بارے میں دس جملے لکھنے اس کا میں آنسر ابھی آپ کو یہاں پر کروا نہیں رہا مگر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ اپنی شخصیت کے بارے میں آپ اپنے حساب سے خود سے لکھ سکتے ہیں یہ بہت ایزی گوشن ہے اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو پھر بھی پرابلم آتی ہے تو میں اس کی آلریڈی ویڈیو ریکارڈ کر چکا ہوں جو کہ اس کا پارٹ ون تھا اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں لازمی دے دوں گا تو آپ پارٹ ون جا کے دیکھیں پارٹ ون میں سوال نمبر ایک ہم نے سولف آلریڈی کیا ہوا ہے تو وہی وہی چیز میں بار بار کروا نہیں رہا اگر آپ پھر بھی چاہیں تو نیکس ویڈیو سے میں یہ سوال ڈال دوں گا نیکس ٹائم سے لیکن آپ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پارٹ ون میں چلے جائیں لنک بائیو میں ہوگی اب ہم نیکس کوسٹن نمبر ٹو سے سٹارٹ کریں گے اوکے تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس کوسٹن نمبر ٹو ہے ٹرانسلیٹ دی فالوونگ انٹو اردو کچھ جملے دیوں گے انگلیش میں ان کو ہمیں اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا تو ہم جو ہے ہمارے پاس جو پہلا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس پہلا پارٹ ہے یہ ہمارے پاس پہلا کوسٹن ہے اور اس کا جو آنسر ہے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے بہت مشہور جملہ ہے سب کو آتا ہوگا پارٹ ٹو ایس کا ریڈنگ بکس اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ یوں ہوگی کتابیں پڑھنا علم حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پارٹ ٹری ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس وہ مختلف قسم کے کھانے پکانا پسند کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پارٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ہمیں ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے پانچمہ پارٹ ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو کہ لاسٹ ہے نیچر نیچر is essential for our well-being and happiness قدرت ہماری صحت اور خوشی کے لیے ضروری ہے نیچر نیچر کا مطلب ہوتا ہے قدرت is essential for essential مطلب ضروری ہے for our well-being well-being مطلب ہماری صحت کے لیے ہماری صحت و تندرستی کے لیے اور خوشی کے لیے یعنی happiness کے لیے happiness اس مطلب خوشی تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ سوال اچھے سے سمجھایا ہوگا تو چلتے ہم نیکس قوشن نمبر 3 کی طرف اوکیو سٹیڈنٹس تو ہم قوشن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے کچھ جملے دیئے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اس کو ہم نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی پہلا ہے میں نے آج ایک دلچسپ کتاب پڑھی اس کی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوگی نمبر دو پر ہے یہ موسم بہت خوشگوار ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوں گی نمبر تین پر ہے تمہاری مدد میرے لئے بہت اہم ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوں گی سٹیڈنٹس نمبر پر ہے سٹیڈنٹس ہمارے پاس بچے کھیلنے کے لئے باہر جا رہے ہیں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی انگلیش میں سٹیڈنٹس ہمارے پاس نمبر پر ہے سٹیڈنٹس ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے اس کی انگلیش ٹرانسلیشن ہوگی سٹیڈنٹس ہمارے پاس امید کرتا ہوں یہ بھی سوال آپ کو اچھا سمجھایا ہوگا سٹیڈنٹس ہمارے پاس سٹیڈنٹس ہمارے پاس سٹیڈنٹس ہمارے پاس and family come together my house is not just a structure it is a heaven that nurtures my stretch and fosters connections ultimately it embodies the warmth and love that make it truly a home students umeet کرتا ہوں آپ کو ایسے بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اس کے اندر اپنے ہاؤس کے بارے میں لکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ ہی ایسے لکھیں آپ کو یہ اور بھی اپنی مرضی کا نئے گھر کے مطابق حیث سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نا سمجھ آئے تو آپ یہ یاد کر کے چلے جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر students اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو پلیز ضرور لائک کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتے ہیں students اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی کی کے آگے ہمارے پاس پاک نیوی کی جو ہے ٹیکنیکل کی جوبز آنے والی ہیں اور اس کے علاوہ مرین کی جوبز آ رہی ہیں تو آپ اور پاک آرمی کی بہت ساری جوبز آ رہی ہیں ایئر فورس کے ہمارے پاس ایرو ٹریڈ والی جوبز آ رہی ہیں تو بہت ساری جوبز آنے والی ہیں آنے والے ایک یہ اکتوبر اور نویمبر کے منت میں تو آپ سے ترخواست ہے کہ آپ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ جیسے ہی جوبز آئیں آپ کو فوراں سے نوٹیفیکیشن مل جائے اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں اس سے آپ کو جو ایک نوٹیفیکیشن فوراں مل جائے گا اور آپ کو جوب آپ کے ہاتھ سے نکلے گی نہیں تو ہم اب اپنے نیکس پوستن کی طرف چلتے ہیں پوستن نمبر فائیو کی طرف پوستن نیکس پوستن ہمارے پاس پوستن نمبر فائیو سنگلرز آف دی پلیورل آف دی سنگلرز تو اس کے اندر ہمارے پاس سٹارٹ ہوتے ہیں پہلے ہم پلیورل کے سنگلرز دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد سنگلرز کے پلیورل دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد پلیورل کے سنگلرز دیکھیں گے تو پہلا ہے لیف لیف کا ہوتا ہے لیف ٹوٹ ٹوٹ کا ہوتا ہے ٹیت پرسن کا ہوتا ہے پیپل کیکٹس کا ہوتا ہے کیکٹے گوز کا ہوتا ہے گیز اس کے بعد ہم پلیورل کے سنگلرز دیکھ لیتے ہیں فیٹ کا ہوتا ہے فوٹ ایکسس کا ہوتا ہے ایکسز فنجائے کا ہوتا ہے فنگس ریڈی آئے کا ہوتا ہے ریڈیس لائس کا ہوتا ہے لاؤز تو سٹوڈیٹس امید کرتا ہوں آپ کو تمام پسٹنز اچھے سی سمجھ آگئے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو آپ کومنٹ کر کے مجھ سے کچھ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں میں ایوری ٹائم آپ کے لئے ریڈی رہوں گا اور آپ کا کومنٹ کا جواب دوں گا انشاءاللہ تو سٹوڈنٹ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا